میں اکم ازبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشمندی آج کا ہمارا موضوع ہے آگ سے تشخیص کرنا آج جو آپ کی خدمت میں عمل پیش کروں گا اس عمل سے آپ اپنے گھر کی کسی بھی مریض کی انسان کی گھر کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی یا جو باڑے میں آپ کے جانور ہیں جو آپ کے کاروبار کے جانور ہیں ان کی کاروباری جگہ کی ان سب کی آپ اس عمل سے تشخیص کر سکتے ہیں یہ عمل بہت مجرب ہے اس کو آپ اپنا لیں اس عمل کو آپ کریں انشاء اللہ تعالی آپ کو اس کا ریزلٹ بہت زبردست ملے گا تشخیص کی ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے آپ خود پہلے تشخیص کریں ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی سے تشخیص مت کروائیں ایک عمل سے تشخیص کریں پھر دوسرے سے کریں پھر تیسرے سے کریں تشخیص آپ ذاتی طور پر جب مطمئن ہو جائیں تو پھر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں اگر جنات ظاہر ہوں آپ کو ظاہری علامات جنات کی مل رہی ہوں تو پھر آپ خود علاج کو ہاتھ نہ ڈالیں پھر ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ کسی اعتماد والے معالج کو تلاش کر کے اس سے علاج کروائیں اور اگر اثرات ہیں تو ان کے علاج کی ہماری ویڈیو موجود ہیں اس کے مطابق آپ اپنا علاج کریں حفاظت کے عامال کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا عمل آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک جو پنجابی میں جس کو ہم ٹھیکری بولتے ہیں وہ لے لیں کسی کچھے برطن کا پیس جو جیسے گھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کورا لینا ہے کورا بلکل استعمال شدہ نہ ہو جیسے جہاں پہ برطن بنتے ہیں وہاں سے آپ کوئی ایسا لینے جو برطن ٹوٹا ہوا ہو اور اس کا پیس لے لیں تقریبا کوئی تین تین سے چھے انچ کا پیس لے لیں اس برطن کو آپ جو پیس ہے اس کو گھر لے کریں اس کے اوپر کالے رنگ کے مارکل سے آپ کو یہ جو عمل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس عمل کو آپ اس عظیمت کو اس تلسم کو آپ اس جو جو پیس ہے کچھے برطن کا اس کے اوپر آپ درج کر لیں درج کرنے کے بعد اگر کوئی مریض ہے کوئی انسانی مریض ہے یا کوئی جانور ہے اس کے اوپر سات مرتبہ گھمائیں سات مرتبہ گھمانے کے بعد آپ نے اس پیس کو جو ہے وہ چولے پہ چڑھا دینا ہے چولہ کھول دیں فل جب وہ جو پیس ہے وہ لال ہو جائے گا جو لفظ آپ نے لکھے ہوں گے اگر وہ سفید ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے جادو ہے اگر وہ بلکل غائب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے جنات ہیں اگر وہ سرخ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کوئی چڑیل ہے اور اگر کالے ہی رہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی جگہ کی گھر کی تشخیص کرنی ہے تو اس کو اس جگہ پر رکھ دیں رات ساری رات پڑھا رہے وہ برطن سارا دن پڑھا رہے مطلب چوبیس گھنٹے اس کو پیس کو یہ درج کر کے آپ اس کے اوپر درج کر کے یہ دو تلس میں ہے اس کو درج کر کے اس کو رکھ دیں ایک جگہ پہ ایک کونے پہ یا درمیان میں رکھ دیں اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا کے آگ میں جلائیں تو جو آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق اگر اثرات ہیں یا اور نہوست ہے تو اس کا علاج کی ہماری کئی ویڈیو موجود ہیں اس کے مطابق اپنا علاج کریں اور حفاظت کے آمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس عمل کی تصویری شکل جو ہے وہ آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب چینل سے مل سکتی ہے جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہماری جو ویڈیو ہے ہماری پوسٹ ہیں ہمارے آمال ہیں ان کو موبائل پر محصول ہوتے رہیں وہ ہمارا ٹیلگرام گروپ جوائن کر لیں اور ویڈس اپ گروپ جوائن کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو بروقت ملتی رہیں گے ہمارے آمال کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کو ضرورت ہے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ